لوگ مجھ سے کہہ رہا اللہ کا اللہ کا اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے نماز سے دور رکھا گا اور اللہ نماز سے دور رکھے گا میں آپ کو کہنے کو سنا رہا ہوں مسلمان کا بیٹا یہ کہہ رہا جید سیرے پر کچھ بال اگا لینے سے کیا ہوتا ہے یہی بال ہم سر پر کیوں نہ اگا لیں یہ باتیں میں نے سنی ہیں اب یہ بڑے اچھے لوگوں کے مہنے سے سنی یہ کوئی برے لوگ نہیں تھے یہ کوئی ایسے لوگ نہیں تھے جو کہ ماشتر میں پساک کھلا رہے ہیں ایسے لوگ نہیں میری آپ کی طرح کے لوگ ہیں ان تک کوئی گیا نہیں ان کو کسی نے بتایا نہیں کہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ کو قلم تیرے ہیں ارسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو اللہ نے کامیابی کا میار قیامت تک کے لیے ایک ہی رکھا ہے با ان موجوان گھرکوں کو بیچاروں کو پتا نہیں انہیں پتا ہو یہ کبھی اس طرف نہ بھاگیں اب یقین کرو یہ تو میرا قصور ہے جنہیں جنگشید کا قصور ہے یہ سارا دن گھر بیٹھا رہتا ہے اس کو سارا دن اپنے کاروبار سے پرستر ہی ہوتی اور دو کی چار چار کی آٹھ کرنے کے چکروں میں چولیس بھنٹے رہتا ہے اس کو تو شرط اپنی حکر ہے یہ اس مقصد کو بھلتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام طورت کھلی کیا پڑھتے ہیں ایک امت آنے والی ہے جو عمر بالمعروف نہیں اندن منکر کرے گی حیران ہو گئے حیران ہو گئے یہ کام کو انبیاء پہ کرنے کا ہے یہ امت کہاں پہ کرے گی کہا یا اللہ یہ امت یہ تو نبیوں پہ کرنے کا کام ہے کہا نہیں آخری زمانے میں آنے والی ہے ایک امت وہ کرے گی اس کام کو کہا کہ یہ امت مجھے نہیں کرتا کہا نہیں ہم نے اپنے حبیب کے لیے رکھتی ہے یہ تو ایسی بات ہوئی کہ ایرے کی قیمت جہوری ہی پہشانتا ہے ہاں جی میرے سامنے پتھر لاکے رکھ دیں آپ تو میں تو پنرہ رفعہ بھی اس کی قیمت نہیں لگاؤں گا وہ جانتے تھے وہ جانتے تھے کہ یہ تکنے بڑے رتبے کی بات ہے پوری امت کرے گی اسلام کو پھر اللہ کے لشانوں نے مناسبات جنوائی اس امت کے عمریں چھوٹی ہوں گی عجر بڑے ہوں گی عمریں چھوٹی ہی تھی عجر بڑے عمر جلیلی علیہ السلام آکے فرمارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آسمان سے گرتے ہوئے پانی کے کترے کو گن سکتا ہوں ایک دنیا میں جتنے درستوں سے پکتے بھی گن سکتا ہوں لیکن آج تک تکبیر اولہ سے پڑی ہوئی ایک نماز کا سواب نہیں گن سکتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مطلیمان جو رمضان المبارک میں ایک سجدہ کرتا ہے ایک سجدہ کرتا ہے علیہ وسلم اس کو اس سجدے کے اوپر ایک محل عطا کرتے ہیں جو لال یاقود کا ہے جس میں ساٹھ ہزار دروازے ہیں ساٹھ ہزار دروازے اور ہر دروازے کے باہر کے سونے کا محل ہے رمضان المبارک کا ایک سجدہ عمریں چھوٹی ہجر بڑے میں ان کو میں ان کو وہ نوافل دوں گا جو انبیاء علیہ السلام کو دیتا ہے باقی باتے پاک میں سنی نہیں گی ان کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی ہمارے اوپر اللہ جل جل جانوں کا احسان ہے ہمارے بعد کسی امت نے نہیں آنا ہمارے بعد کوئی آکے نہیں کہے گا اے اللہ اے اللہ تُو نے ہمیں تباہ دیا ہم تو ایک گناہ کرتے تھے وہ سارے کے سارے گناہ امت محمدیہ میں موجود ہیں کوئی نہیں کہے گا ہم پر کسی نے اللہ کو شاہد نہیں گنایا ٹھیک تو میرے عزیزوں ہم اپنی حیثیت دھٹا گئے ہم اپنی حیثیت بھٹا گئے ہم نے اپنی حیثیت لگائی دو قوڑی تھی میں دکاندار ہوں میں زمیندار ہوں میں پلانہ دار ہوں میں پلانہ دار ہوں ارے کوئی ہے جو یہ کہے میں دیندار ہوں میں اپنے میرے خاندان میں تبوتیں نکلا نہیں کبھی اللہ در آنکھوں میں شروع میں اہلے تو اللہ نے توفیب لی تو میرے بھری پوچھا کرتی تھی کہ میرے بچے پوچھتی ہیں اببا کہاں گئے ہیں اببا کہاں گئے ہیں تو مجھے نہیں سمجھ گئے اپنے ملتان بیٹھوں کیا کروں میں ہمارے دماعت کے میرے میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا میں کیا کہا کروں بولا اپنی دیوی سے کہے کہ وہ تیرے بچوں کو بولیں وہ بار جو صحابہ اپنے بچوں کے لئے الوایا کرتے تھے کہ بتاؤ ان بچوں کو کہ تمہارا باپ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے یہ بتاؤ تو میں نے اپنی دیوی سے کہا تو بھئی وہ تو جماعت جمیر کہہ رہے ہیں تم بچوں سے یہ کہو کہ انہاں باپ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے تو انہیں میرے بچوں سے کہہ دیئے بات کچھ دنوں بعد پھر بات بھی میرے بچوں سے کہتی ہے کہ سکول سے استانیوں کے فون آرہے ہیں یہ اللہ کے راستے میں نکلنا کیا ہوتا ہے یہ اللہ کے راستے میں نکلنا کیا ہوتا ہے وہاں ہیں ہم آج وہاں ہیں ہم آج ہم نے تو اپنے نبی کی معاشرت کو بھی چھوڑ دیا یہ ہماری معاشرت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حوالیلین سے فرما رہے ہیں میرے بات جو انت آئے گی اس کی عورتیں دیواؤں کی طرح زندگی بگاریں گی حالانکہ ان کے شہر زندہ ہوں گے ان کے بچے یتینوں کی طرح کلیں گے حالانکہ ان کے باپ زندہ ہوں گے صحابہ نے کر کے لکھا دیا ہاں صحابہ نے کر کے لکھا دیا اور اللہ نے ان کی سارے پریشانیوں کو حل کر دیا سارے پریشانیوں کو حل کر دیا ہم ببکسمتی سے وہی میری بات سیمت لگائی بھیٹیا دکاندار بن گیا کوئی اور میں ایک بات بتاؤں جو اللہ میں نکلا نہیں اس نے زندگی کا مزاج چکھائی نہیں اس نے بتا ہی نہیں دنیا میں عیاشی کیسے کرنی ہے اس کو نہیں بتا وہ جانتا ہی نہیں دکھا رہا یہ یہ تلیویجن بارے آئے رہے تھے میرے پاس مجھ سے کہنے لگے کے جنہیں صاحب پچھلی زندگی میں اور اس زندگی میں کیا فرق ہے پچھلی زندگی میں پچھلی میں کیا فرق ہے میں نے کہا پچھلی زندگی میں اور اس زندگی میں یہ فرق ہے کہ پہلے ہم دنیا کے پیشے بھاگتے تھے اب دنیا ہمارے پیشے بھاگتی ہے پہلے ہم کو ایسا لگتا تھا کہ سب کام ہم نے خود کرنے ہیں اب ایسا لگتا ہے کسی بڑے کی حفاظت میں آگئے ہیں میں نے کہا تم لوگوں کو آئید کے مسلمان نوجوان لڑکے کو گانے پہ سر بھننے کا مذہب آتا ہے اس کو نہیں پتا کہ راک کو اٹھ کے تھنڈے پانی سے وضو کر کے جب سب سو گئے ہوں کوئی نہ دیکھ رہا ہو اس وقت جا نماز بچھار کے دو رکات پڑھنے کا مذہب اسے نہیں پتا وہ ناواقع سے بچھارا وہ ناواقع سے میں نے کہا مصر بن عمیر ایسی تھوڑی آ کر تھینہ سکرہ سال کے آج سارے کے سارے انسار ان کے خاتے میں ہیں ہے کہ نہیں جی آسر خضر سب ان کے خاتے میں محمد بن قادم تھینہ سکرہ سال کے آج جی پورا ہندوستان ان کے خاتے میں ہے کہ نہیں کیا مستق کے لئے ہے کہ نہیں ہم بھول گئے ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے ہم بھول گئے ہم نے اپنی گھٹیا قیمت لگائی یقین کرو کل وہای صاحب کے پاس بیٹھے بیٹھے آپ سانجے کے لوگوں کو تو اللہ کا برا شکر ادا کرنا ہے کہی کہ حضرات آپ لوگوں کی بڑی فکر میں نہیں اور میں جا رہا تھا کراچی واپس مجھے کان پکڑ کے میرے امیر کو بھائی نعیم برد صاحب کو ہم کو دونوں کو کہا وہاں سورا مبر جاؤ ہم نے بھائی مشتاق صاحب کو بھی پکڑ لیا چل بھائی تودی چل حضرات کتنی سکر لیے بیٹھے ہیں آپ لوگوں کے لئے یہ منجانی بللہ ہے منجانی بللہ ہے تو میرے عزیزو ہم جانتے ہیں مسلمانوں کی پریشانیوں کا حل شاہ ہے یہ حل ہمارے پاس ہے بس تھوڑی سی حمد کر لو دیکھو صحابہ نے قربانی دی ہم نے کیے مزے صحابہ قربانی دے گا ہم مزے کر رہے ہیں اب تم دے جاؤ قربانی تاکہ باقیوں کے ساتھ جو میرے مسلمات آئیں وہ مزے کریں ہاں ایسا کر جاؤ سچ ایسا کرو ساتھ دن مالز بھی درہ زندگی بگارو یعنی معاملہ ایسا ہو کہ جب دنیا سے جا رہے خندت کی جم ابھی جم سے کم ہی صحابہ واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جرہ اتاری پیچھے جبرائیل امین دھوڑوں پر بیٹھتا آگئے یا رسول اللہ ہم تو دی تک دھوڑوں پر بیٹھے ہیں آپ نے کیسے جرہیں اتار دی یہ مجھے ایسے خیال آتا ہے اس بات کا اپنے تبلیگی ساتھی اس کا زیادہ مزا لیں گے بھئی ابھی میں چلے سے واپس آئے ہوں پیچھے سے ساتھی آگیا وہ جی جشت کرنی ہے ارے پاگل میں ابھی چلے جائے ہوں میرے پیسے پہنچ گئے تین گن تا شکر نہ دکھانا کوئی مجھے اپنی باری آدھر ساتھی یہ کیسے ظالم لوگ ہیں جی میں ابھی چلے لگا کر رہے ہوں میرے سر پر کس پہنچ گئے اپنی سخت جنگ مسلمانوں نے کوئی نہیں لڑی جتنی خندق لڑی یہاں سکتے علماء سے پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے اس جنگ کے بعد حیث صاحب اللہ جللہ شانہو نے بشارت بھیگی آج کے بعد یہ تمہارے